ان کے لوگوں کے قمزے میں ہے وہ حصہ سبحانہ اللہ صاحب یہ خاجہ سرکار نے حرمین شریفین کا سفر بچپن میں فرمایا یا جوانی میں فرمایا یا پھر اپنے آخری سالوں میں حضرت کے سوانے سے دو سفر کا پتا چلتا ہے پہلا سفر جو آپ نے ادا فرمایا تھا وہ سترہ سال کی عمر میں تھا سترہ سال اور حضرت خاجہ محبوب اللہ نے اس سفر کے کچھ واقعات اپنی طور پر بھی تحریر فرمائے اور اپنے حلقے کے لوگوں کے سامنے بھی بیان فرمائے تو گویا مقتصر سفر نامہ حضرت کا اس میں حضرت خاجہ محبوب اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یوں تو الحمدللہ بچپن ہی سے مجھ پر بہت سی باتیں منکشف ہو جاتی تھی سبحانہ اللہ لیکن پہلے سفر حرمین شریفین میں مدینت النبی علیہ التحیت والسلام کے قیام کے دوران میں بازابتہ مجھ پر کشف کا اشاہ ہوا سبحانہ اللہ اور باطنی حالات اور باطنی دنیا سے میں پوری طرح باخبر ہوا سبحانہ اللہ صرف یہی نہیں ہوا بلکہ اللہ کے پیرے رسول علیہ السلام اور تسلیم کے مقدس شہر میں پہلی دفعہ میں نے ان ارواح کو دیکھا جو انسانی نظر سے چھپی ہوئی ہوتی ہیں کیا کہیں؟ عربی میں جو کوئی لفظ جیم اور نون سے شروع ہوتا ہے اس کی یہ تاثیر ہے کہ اس اسم میں چھپی ہوئی قیفیت کا اظہار ہوتا ہے جیسے جنین ماں کی پیٹ کے بچے کو جنین کہتے ہیں جنتن وہ مقام ہے جو ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے ایسے اللہ کی مقلوق میں ایک مقلوق جن چھپی ہوئی جو چھپی ہوئی ہے مستور ہے ہم سے کیا کہیں؟ حضرت خادہ محبو اللہ فرماتے ہیں کہ اس پہلے ہی سفر میں عالم اجنہ سے مجھے نہ صرف باخبر کیا گیا بلکہ اجنہ کے بڑے بڑے سردار میری خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور اللہ کے پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے روحانی وہ قیفت اتا ہوئی کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ مجھ پر عالم اجنہ کو مسخر کر دیا گیا ہے سبحان اللہ اور اب یہ میرے زیر تصرف ہے میں جہاں چاہوں جیسا چاہوں ان سے کام لوں سبحان اللہ ان حالات میں ایک واقعہ حضرت خادہ محبو اللہ نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کی تاریخی میں میں اپنی ریاضتوں میں مصرف تھا اور حد نظرت لوگ ہی لوگ ہیں پھر اچانک جیسے ہی وہ منظر مجھ سے قریب ہونے لگا تو میں نے دیکھا کہ وہ چہرے غیرمانوس اور ان کے جسم اور حلیے عام انسانوں سے بالکل مختلف لگتے تھے قدر حیبت اور وحشت مجھ پر تاریخ ہوئی میں فکر مند تھا کہ یہ کون مخلوق ہے کہ جن کے دیکھنے کے بعد اُٹ پر کسی قدر نامانوسیت اور وحشت اور خوف کا سا عالم تاری ہو رہا ہے تو ابھی وغدہ کشا ہی ہونے نہ پائی تھی کہ حضور غوث العظم کو میں نے دیکھا عالم بیداری میں سرکار غوث العظم تشریف لائے فرمایا خاجمیا یہ سب لوگ تمہارے دست نگر ہیں تمہارے زیرے نگی ہیں تم کیوں خوف کھاتے ہو یہ عالم جنات ہے ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے سردار ہیں یہ سب تمہارے دست نگر رہیں گے سبحان اللہ یہ پہلا سفر تھا دوسرا سفر آپ نے جو فرمایا اس میں آپ کے ساتھ یہ پہلا سفر میں صرف والد اور والدہ کے ساتھ آپ تشریف لے گئے تھے دوسرے سفر میں پورا خانوادہ آپ کا تشریف لے گیا تھا اور اسی سفر حرمین شریفین میں حج سے فراغت کے بعد آپ مدینہ رسول علیہ السلام وہ تسلیم میں قیام پیزیر ایک عرصے تک رہے اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ آپ کے منلے صاحب زادے خود بدکن سرکار یہیہ پاشا قبلہ قدس سے رول عزیز کی تفلی کا زمانہ تھا اسی دور میں حضرت یہیہ پاشا قبلہ قیام مدینہ شریف میں وہاں کے علوماء حق سے علوم روحانی اور کتاب اور سنت کی تعلیم حاصل کی فقہ تفسیر میں بھی کمال اور ملکہ حاصل کیا اور اس قیام کا یہ اثر ہوا کہ آپ روانی سے عربی میں گفتوں کو فرمایا کرتے ہیں حضرت خاجہ محبوب اللہ کے اسی قیام کے دوران آپ کی رفیق حیات اہلی محترمہ کا وہاں وصال ہوا مدینہ پاک میں وہ مدینہ شریف ہی میں متفون ہیں وہیں ان کی آخری خیامگاہ ہے اسی لئے خاضی پورے میں جو تین مزارات ہیں ان میں پہلی مزار سرکار خاجہ محبوب اللہ کی ہے دوسری مزار آپ کے والد اگرائیم حضرت پاشا میاں صاحب قبلہ کی ہے تیسری مزار آپ کی والد محترمہ کی ہے سبحانہ اللہ تو یہ سفر مدینہ رسول کا کافی طویل آپ کا رہا سبحانہ اللہ اور وہاں پر حضرت خاجہ محبوب اللہ کو بہت سی روحانی ارتقاء کی منازل تیہ کرائی گئیں سبحانہ اللہ جن کا اس وقت کم وقت میں اظہار ممکن نہیں یعنی کہ یہ سرکار کے دربار کی حاضری نوازشات سے اور انہائی